ٹونی چڑیا اپنی بیٹی منی چڑیا اور اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے اس کا شوہر کہتا ہے جب بھی کرو مجھے دیر ہو جائے گی میں نے کام پر جانا ہے ادھر سے اس کی بیٹی منی چڑیا بھی چلا رہی ہوتی ہے مما مجھے دیر ہو جائے گی میں نے سکول جانا ہے وہ کہتی ہے جب بھی تو کر رہی ہوں کھانا بنانے کے لیے اس کا شوہر کھانا کھانے کے بعد اپنے کام کے لیے روانہ ہو کیونکہ اس کو پہلے بھی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس میں کام پر جانا ہوتا ہے ادھر تنی چیڑیا اپنی بیٹی منی چیڑیا کو سکول چھوڑنے جاتی ہے وہ اسے سکول میں بٹھا کے واپس گھر کو آ جاتی ہے اس کے سکول سے تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں وہ ٹائم پر پہنچ جاتی ہے اس کی پڑھائی پر شروع ہو چکی ہوتی ہے کیچر بھی آئی بیٹھی ہوتی ہے تنی چیڑیا اپنے گھر آ کر بہت تھک جاتی ہے کیونکہ وہ صبح صبح ہوتی ہے اور بہت زیادہ کام کرتی ہے وہ کہتی ہے جب تک میرا شوہر اور میری بیٹی نہیں آتے آج تو میں نے خوبہ رام کرنا ہے بہت زیادہ تھک گئی ہوں سارا دن کام ہی کام کرتی ہوں سکون کا کوئی لمحہ نہیں ملتا آج میں سکون ہی کروں گی وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے اور یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آج کیا پکاؤ رات کو وہ بھوکے آئیں گے ان کے لئے کھانا بھی تو بنانا ہے وہ کہتی ہے چلو دیکھتی ہوں کیا بناتی ہوں شام ہوتے ہی اس کا شوہر اور اس کی بیٹی آ جاتے ہیں وہ اپنے شوہر کو پھروٹس دیتی ہے کہ تم یہ کھالو جب تک کھانا پکڑا ہے سالن بننے میں تھوڑی سی دیر ہے اس کی بیٹی کو بھی بھوک لگ رہی ہوتی ہے تنی چیڑیا اپنے بیٹی کو کہتی ہے تم نے کیا کھانا ہے ابھی کھانا بننے میں تھوڑی سی دیر واقع ہے وہ کہتی ہے چلو میں نے تو کھانا ہی کھانے مجھے اور کچھ نہیں کھانا اس کا شوہر فروٹ کھانے لگ جاتا ہے اس کو تو بہت بھوک لگ رہی ہوتی کیونکہ وہ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے روٹی تو پک جاتی ہے ابھی سالن کو دیر ہوتی ہے وہ کہتا ہے جن دی کرو روٹی تو میری تھنڈے ہو رہی ہے وہ کہتی ہے بس تھوڑی دیر میں سالن بن جاتی ہے تھوڑا سا انتظار اور کرتو میں سالن ذرا بنانا ادھر دنی جیلیا کی بیٹی کہتی ہے ممہ مجھے صبح آپ نے پارک لے کا جانا ہے میں بہت 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 ہوتی ہوں کل میری چھٹی ہے وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے بیٹا صبح دیکھیں گے اگر طبیعت صحیح ہوئی اگلے دن وہ پارک آتے ہیں ممہ مجھے جیلیا جھولا جھولتی ہے وہ کہتی ہے ممہ یہ تو بہت بیارا پارک ہے ادھر تو مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے میرا تو دلی نہیں چاہ رہا کے میں دس جاؤں سامنے والا جھولا کتنا پیارا ہے میں نیس پہ بھی بیٹھنا ہے ممہ یہ تو بہت ہی پیارا ہے تو نیچی لیا بہت جائی پریشان ہو کر بیٹھی ہوتی ہے اس کا تو دل نہیں لگ رہا ہوتا پارک میں کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی مگر منیچی لیا بہت خوش ہوتی ہے وہ کہتی ہے ممہ آپ بھی آونا آپ بھی جھولا جھولونا وہ کہتی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں میں ٹھکی ہوں نہیں نہیں ابھی دھا نہیں جانا ابھی تو میں نے باہر ہی رہنا ہے ہر میں بہت بہت ہوتے ہیں آپ بھی کچھ کیلو میرے ساتھ وہ کہتی ہے نہیں میں بہت تھکی ہوں وہ مات سے تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کے تازہ ہوا لے لیں بعد میں وہ گھر آ جاتے ہیں لیکن منیچی لیا بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کے بابا ابھی تک ہر نہیں